اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مطر پلاو کی تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مطر پلاو کی اس طرح بنے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے ہاف کیجی مطر ہے جو سپائسی ہیں ون ٹیبل سپون سالٹ ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون ڈرچی لی فلیکس ون این ہاف ٹی سپون کورینڈر پاودر اور یہ لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے جو میں نے کٹھا تین سے چار جوے لسن کے تھے ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا اور تین ہری مرچے میں نے ایک کٹھی کوٹ لی ہے یہ وہ پیسٹ ہے اور ثابت گرم سالہ ایک ٹیبل سپون جس میں تمام چیزیں ایڈ ہوں گے تین سے چار ہری مرچے ہیں اور ایک لیمو اینڈ میں ہم سکویز کریں گے آدھا کیلو کی کریم مطر ہیں آدھا کیلو چاول ہیں جن کو میں نے آدھا گھنٹہ بہلے واش کر کے بھگو دیا تھا دو ٹیمارٹر ہیں میڈیم سائز کے یہ یکنی ہے ون این ہاف کپ جو میں نے بنائی تھی چیکن کی یکنی بچارے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو اگر آپ کے پاس یکنی نہیں ہے تو آپ سیمپل ٹیپ آٹر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر پھر آپ پلاو بلانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہاف کپ آئل ہے چھوٹا کپ جو ہوتا ہے چائے والا ہاف کپ آئل اور ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے اس کو ہم بلکل لائٹ سا براؤن کریں گے ڈاک براؤن نہیں کریں گے ورنہ اگر ہم ڈاک براؤن کریں گے تو ہماری پلاو کا کلر بہت ڈاک آ جائے گا ہم نے اس کو بلکل لائٹ سا براؤن کرنا ہے میرے پاس یکن کی یکنی تھی اس میں یکنی آئٹ کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس اپنی نہیں ہے تو آپ ٹیپ واتر بھی یوز کر سکتے ہیں سیمپلیس میں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں مٹر پلاو اس کو آپ چٹنی، رائٹا، چار جو آپ کو پسندر کے ساتھ کھائیں بہت ٹیسٹی، بہت لذیر، بہت مزیدار بنتے ہیں یہ بتائیں کہ میں نے جو بھی پکوڑوں کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری تھی آپ کو وہ ریسپی میری کیسی لگتی ہے پکوڑوں کی، آرو چینے کی، پلاو کی چرسی کھڑھائی کی ریسپی کھڑھائی کی بریانی کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کو شیئر کر چکی ہوں گوشت کس طرح بنتا ہے دو طریقے سے آپ لوگوں کو بتایا ہے آرو گوشت کس طرح بنا جاتا ہے آرو کیمہ کس طرح بنتا ہے کھڑے مسالے کا کیمہ کیسے بہت سے ریسپیز میں آپ کو شیئر کر چکی ہوں سب سے زیادہ ریسپی میری جو تھی وہ کون سی اچھی لگی ہے یہ دیکھیں ویورز لائٹ براؤن ہو چکی ہے پیاز اس میں میں نے کھڑے مسالے جو تھے ثابت گرم مسالے وہ ایڈ کر دی ہیں اب میں یہاں پہ لسن کا اور حریموچو کا پیسٹ بنایا ہے تو وہ ایڈ کروں یہ دیکھیں میں نے لسن حریموچو کا پیسٹ ایڈ کر دیا اب میں نے در پانی ایڈ نہیں کیا میں اس کو ہنکا سا پرائی کروں گی ساوٹ کھڑے مسالوں کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ بہت ہی اچھی بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کو اس کیلئے پیاز کے ساتھ پرائی کر رہی ہیں تاکہ جو لیسن کی اپنی سمین ہے وہ ختم ہو جائیں اور ہریموچو کی جو خوشبو ہے وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے یہاں بھی جو میں نے آپ کو مسالے بتایا تھے میں وہ سارے مسالے اور ٹیمارٹر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے جو آپ کو سپائس بتایا تھے وہ سب میں نے اس میں ایڈ کر دی ہمیں ٹیمارٹر ایڈ کروں گی اگر آپ چاہیں تو ٹیمارٹر کی جگہ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں بہت ہی مجھے کہ یہ مطر پلاو بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے مطر پلاو کو یہ بیورز آپ دیکھ لیں مسالے کی بنائی ہو رہی ہے تقریباً ہو چکی ہے مسالے کی بنائی اب میں یہاں پر مطر ایڈ کروں گی اور دو منتر ان کو اچھے سپائی کروں گی میں نے مطر ایڈ کر دی اب میں دو منتر اس مسالے کے اندر مطر کو بھی پرائی کروں گی یہ مطر ایڈ کر دیں ایک منٹ ہوں یکھنی بھی ایڈ کروں گی یہ مطر ایڈ کر دیں مسالے میں مطر ایڈ کر دیں یہ آئل اوپر آل چکی ہے مسالے کی بنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں چاہوال اور یکھنی ایڈ کریں لگی ہیں میں نے اس میں چاول آئٹ کر دیا آدھا کلو ثابت باسمتی چاول تھے آدھا کلو مٹر تھے میں نے اس میں آئٹ کر دیا اب میں یہاں پہ تین سے چار ہری میٹچے اس میں آئٹ کروں گی اور یہ جو ایک عدد لیمو ہے اس کو اس میں سکویز کر دوں گی اس سٹیج پہ جب اس میں ایک جوش آ جائے گا تو آپ اس میں نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگی کہ نمک تھوڑا کام ہے تو آپ اس میں نمک اور ایٹ کر سکتے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں ایک عدد لیمن سکویز کر دیا یقنی ایٹ کر دیا اب جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کو اچھے سکوک کروں گی چاول ڈالنے کی بات بہت زیادہ اس میں چمچ نہیں چکاتے برنہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں چلیں جب اس کا پانی پھوچھ ہوگا پھر آپ سمیتھتے ہیں یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پراپر ٹیسٹ اس کا پانی پھوچھ نہیں ہوئے ایک چاول کا دانہ اس طرح کھڑا گا بہت زیادہ اس میں چمچ چلانے سے چاول ٹوٹ جائے گا یہاں پہ آپ نمک ٹیسٹ کر لیں آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں نمک مزید ایٹ کر دیں جیسے اس کا پانی 90% 90 to 95% ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے یہ ویورز تقریبا اس کا پانی 90% ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس کو دم پہ رکھوں گی پانچ منٹ تیز آنچ پہ اور پھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم والی ہلکی آنچ پہ رکھوں گی اور فائنلی جب اس کا دم آ جائے گا تو میں آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ دکھاؤں گی فائنلی پندرہ منٹ بعد میں نے فلیم آف کر دیا تھا چاول دم آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کا ایک ایک دانہ کھیلا ہوا بہت ہی مزے کے خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے دار چاول بنے ہیں میں ان کو آپ کو ابھی پلیٹ میں ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتیوں ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹر پلاو ریڈی ہے اب بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری مٹر پلاو کی ریسپی پسند آئی ہو تو کائنڈی میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبکرائب کیجئے گا پیارے ویورز میرے ممہ کی چینل کو وہ ضرور دیکھے گا اس پہ الگ الگ ریسپیز آتی ہے اس کا نام ہے مونہ وی لوگ اللہ حافظ اللہ حافظ